اللہ کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ حضرت شیخ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ ایک مطبع حج کے سفر پر روانہ ہوئے راستے میں ہلہ کا گاؤں آیا تو انہوں نے ایک رات وہاں قیام کا ارادہ کیا جب لوگوں کو معلوم ہوا تو لوگوں کا تانتہ بند گیا اور ان کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور ہر کوئی یہ خواہش ظاہر کر رہا تھا کہ حضرت ہمارے گھر میں قیام کریں پر آپ نے کسی کی بھی دعوت قبول نہیں کی اور لوگوں سے پوچھا کہ اس گاؤں میں سب سے زیادہ غریب اور محتاج کون سا آدمی ہے لوگوں نے حضرت کو ایک غریب آدمی کے گھر کا پتہ بتا دیا تو حضرت سیدھا اس کے گھر کی طرف چل دیئے وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کچھا مکان ہے جس کی دیواریں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں اس گھر کے لوگوں نے پردے کی خاطر پرانے کمبل لٹکایا ہوئے تھے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس پرانے گھر میں ایک بڑھا اس کی بیوی اور اس کی ایک بیٹی رہتی ہے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے بڑھے سے پوچھا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک دن آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں اس پر بڑھے نے کہا کہ کیوں نہیں حضرت اگر آپ میرے اس کھنڈر نما گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ میری عزت کا باعث اور کون سی چیز ہو سکتی ہے اس طرح حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اس کچھے اور ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کچھے گھر میں رہنے کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ لوگ مختلف اقسام کے تحفہ تحائف اور حدیعے لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے لگے ان تحفوں میں سونا چاندی گاؤیں بھیڑیں بکریں اور بہت سی چیزیں شامل تھیں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے وہ ساری چیزیں لے کر اس غریب بڑھے کو دے دی اور خود رات گزار کر دوسرے دن مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہو گئے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے جانے کے بعد وہ خاندان اور بڑھا آرام اور سکون سے زندگی گزارنے لگے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اس غریب بڑھے کے گھر میں اس وجہ سے رہے تاکہ اس کی مدد کی جا سکے اور اس کی غریبی دور ہو سکے اللہ پاک کے نیک بندے غریبوں اور مسکینوں کی اسی طرح مدد کیا کرتے تھے کیونکہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے موسیقی